ہیلو دوستو آج ہم پاک انڈیا وار نائنٹی سکسٹی فائف کے بارے میں آپ کو بتانے لگے ہیں دوستو اس جنگ کے پیچھے کیا وجہ تھی ہم اس کو آتھ دیکھیں گے اس کے اندر کون کون سے جو ہے وہ پرپازو ہسٹری اس کی بیک گراؤنڈ کو ہم دیکھیں گے کون کون سے لوگ اس کے اندر شامل ہوئے تھے اور یہ جنگ کیسے شروعی اور کیسے ختم ہوئی اس جنگ کا مقصد کیا تھا تو دوستو ہوتا ایسے کہ انڈیا ایک راوڈلی اٹیک کرتا ہے لاہور پاکستان کی سٹی کے اوپر لاہور کے اوپر وہ جو ہے وہ انڈیا حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک جنگ ہو جاتی ہے اور یہ اس جنگ کو توننے کے لیے یعنی اس کو ختم کیا گیا تھا سکس سپٹمبر نائنٹی سکسٹی فائف کو ختم کر دیا گیا تھا لیکن اس کے پیچھے کیا ریزن تھا کیا ہسٹری بیک گراؤنڈ تھا اس کو آجم پڑھیں گے دوستو یہ بتایا جاتا ہے کہ انیس سو پینسٹ کی یہ جنگ تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس کو لوگ کرنے کے لیے یعنی لوکلائز کرنے کے لیے اس کربش جو کہ وہ کونسی جگہ تھی جہاں پر یہ جو ہے وہ لڑائی شروع ہوئی تھی کونسی وہ لوگ کونسا وہ ایسا ایریا تھا جہاں سے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی تو یہ شروع ہوئی تھی کونسی جگہ سے کچھ آف بارڈر سے یعنی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کچھ کا بارڈر ہے وہاں سے یہ لوگ جو ہے وہ انڈیا کے آیتر پاکستان کی جو لاہور سٹی اس کے درمیلہ کیا تھا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سپٹمبر سکس کو پاکستانی لیڈر جس نے یہ ڈیکلیئر کیا تھا اس نے یہ بات میان کی تھی کہ وی آر ایٹ وار وی تھی انڈیا ہم انڈیا سے جنگ کرنے کے اوپر کھڑے ہیں یہ کونسے انسان کے لفظ تھے یہ لفظ اس انسان کے تھے جس کا نام تھا فیلڈ مارشل آیوب خان کا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ لڑیں گے اس کے بعد جنرل محمد موسیٰ جو کہ پاکستانی آرمی کے کمانڈر انچیف تھے جنہوں نے یہ پاکستانی ائر فورس کے ساتھ کاؤنٹر پریٹ کیا تھا جس میں پاکستان ائر فورس کے ائر مارشل نور خان بھی ساتھ تھے اچھا اس کے بعد بتا جاتا ہے کہ ان انیس سو پینسٹ کی پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ تھی تو اس وقت کے انڈیا کے آرمی چیف آف سٹاف کون تھے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں تو اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف آف انڈیا کے جو تھے نا وہ تھے جوینٹو نتھ چودری یہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف انڈیا کے تھے اچھا اس وقت کے بعد یہ بھی بتا جاتا ہے کہ جب یہ جنگ لگی تھی تو انڈیا پرائم منسٹر جو کہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی جنگ کرو تو اس کا نام تھا لال بہادر شتری اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ دس جنوری انیس سو چھہ سٹ کو ایک پیس ایگریمنٹ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو ہے وہ کیا گیا تاشکند سٹی کے اندر اور یہ تاشکند سٹی جو ہے وہ ازبکستان کے اندر آتی ہے جہاں پہ اس کی جو ہے وہ کانفرنس منقت کی گئی تھی اب پاکستانی اس کے لیے اب ان کے لیے ایک پیکٹ سائن کیا گیا تھا پاکستان اور انڈیا کا جو ان کے لیڈر جو لیڈر کے بیچ میں ایک سائن پیکٹ کیا گیا تھا جس کو پیکٹ کرنے والے وہ آدمی تھے الیک سی کوسی جن جنہوں نے پاکستانی لیڈر اور انڈیا لیڈر کے ساتھ سائن پیکٹ کیا تھا اب بتایا جاتا ہے کہ تاشکند جو ہے وہ کانسٹس نو پوائنٹ پہ کانسٹس تھا یعنی اس کے اندر نو جو ہے ایجنڈا رکھے گئے تھے اور تاشکند جو ایگریمنٹ وہ سائن کیا گیا تھا جنوری نائنٹی سکس سکس کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کو کانٹینیو کرنے کے لیے دو یا چار یا پانچ دن کی اس کے اندر جو ہے وہ ضرورت تھی یعنی تین چار پانچ دن یہ چلے تھے تو یہ کانٹینیو چلتا رہا چار جنوری سے دس جنوری نائنٹی سکس سکس تک یہ پانچ دن اس کانفرنس کو یعنی چلایا گیا اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ کس کس نے شرکت کی تھی اس پیکٹ کے اندر تاشکند پیکٹ کے اندر جو ہے وہ کس کس نے جو ہے وہ شرکت کی تھی پاکستان کی طرف سے فارجن منسٹر محمد زلفکار علی بھٹو تھے اور اس وقت بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو انیس سو پینسٹ کی جو جنگ تھی اس میں جو ہیرو تھا پاکستان کا وہ تھا میجر عزیز میجر راجہ عزیز بھٹی اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستانی جو ٹینک تھے ان کی جو تعدہ تھی سات سو چھپن تعدہ تھی یعنی 756 ٹینک تھے پاکستان کی طرف سے اور یہ کہتے ہیں کہ 1965 کی جو یہ جنگ تھی یہ 17 دن چلی تھی اور یہ کچھ ریزن سے جو ہم نے بتایا تھے آپ کو اور دوستو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی دیفنس جو ہے دے جو ہے وہ 6 سیکٹمبر کو منائی جاتا ہے اور اسی سیکٹمبر 6 کو جو ہے وہ دیفنس دے کو ہم یومے دفاع کے دن سے جو ہے وہ ملاتے ہیں اور یہ کچھ آپ کو جو میں نے ہے short history of 1965 کی پاک انڈیا کے بیچ میں جو درمیان جو جنگ لیکیت اس کے بتایا تھے I hope کہ آپ کو یہ جو ہے وہ پسند آئے ہوں گے شکریہ